سپریم کورٹ نے حکومت کے انٹرا کوٹ اپیر منظور کرتے ہوئے نیف ترامیم بحال کر دی چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکے کہ نیف ترامیم غیر آئینی ہیں آئینی اداروں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو قانون ساسی کو ہر ممکن صورت میں برقرار رکھنا چاہیے عدالت نے نیف ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا عدالت عزمہ نے فیصلہ پانچ سفر کی اقصیت سے سنایا جسٹس حسن ازہر عزوی اور جسٹس ازہر منالہ دین نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا آج کا فیصلہ در حقیقت این آر او ٹو ہے رہنما تحریک انصاف شبلی فراس کا ردی عمل سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتوے کہا آج کا فیصلہ عوام میں لے کر جائیں گے یہ فارم سنتالیس کے لوگ عوامی نمائندے نہیں یہ لوگ آئین چکنوں کو تحفظ دینے کے قوانین دیں گے عوام کے لیے کیا قانون سازی ہوگی اسلام آباد میں اعتجاج پر پابندی کے قانون پر کہا پارلیمنٹ میں اصل نمائندے ہوتے تو یہ قانون نہ آتا انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائر اختار پر پی ٹی آئی کا اثراز مسترد الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی کیس میں تحریک انصاف کی چاروں متفارق درخواستیں مسترد کر دی التفاقی درخواست بھیرت دس صفات پر مستمل فیصلے کو میمبر سن نصار درانی نے تحریر کیا لاہور ہائی کورٹ کا شیرمن نادرہ کو ہٹانے کا حکم عدالت نے ریفیرینٹ جنرل منیر افسر کی تائناتی کا لدم قرار دے دی شیرمن نادرہ کی تقروری کے قلاب درخواست منظور جسٹس آسیم حفیظ نے شیرمن نادرہ کی تقروری کے قلاب درخواست پر فیصلہ سنایا لاہور ہائی کورٹ میں شہری اشہ کامران نے تقروری کا چیلنج کر رکھا تھا پاکستان ایر فورس اکیڈمی آسکن خان کے چاکر چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائز سنبھال لیے باق فصائیہ کے چوہتر کیڈٹس پیشہ ورانہ سمداریوں کے لیے تائیونات لاہور میں مزار اقبال پر بھی تبدیلی گارڈز کی تقریب اور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید آمیر رسا نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر جڑھائی حدر قویٹہ میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی شاندار تقریب وصیر یارہ امیر صرف راست بکٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ نسیم احمد خان نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے ملکی سلامتی اور شہدہ کے درجات کی بلندی کیلئے دعا کی ایک نمائیہ حیثیت رکھتا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا یوم دفاع پاکستان کے موقع پر خصوصی پیغام کا آج کے دن قوم کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملاتی تھے جنگ ستمبر کے موقع پر قوم اتحاد و جگجہدی کا جو عظیم جذبہ دیکھنے میں آیا وہ ہماری مسلح افواج اور قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے قوم اتحاد و جگجہدی کے اسی جذبے سے سرشار ہو کر پاک افواج ارز پاکستان کی سرحدوں کی نگابانی کا فریصہ انجام دے رہی ہے سرویسز چیف اور مسلح افواج کا 6 ستمبر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش آئیس پی آر کے مطابق اسکری قیادت نے اپنے پیغام میں کہا ہمارے بہادر جوانوں نے زبردست مشکلات کے خلاف بہادری سے مادر وطن کا دفاع کیا افواج افواج پاکستان نے فیصلہ کننداز میں دشمن کے مضموم ازائم کو ناکام بنایا آج ہم انیس سو پینسٹ کی جنگ کی پاتحانہ وراست کو فقر کے ساتھ یاد کرتے ہیں پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں کسی جماعت کے خلاف ہے نا طرفدار کسی حکومت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ڈی جی آئیس پی آر لیپٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کو انفنس کہا فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت رکھتا ہو اس کے خلاف کا روائی ہوگی فوج میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے مقصود سیاستی ایجنڈے کو پربان چڑھاتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ذمہ داران کو جواب دے ہونا پڑتا ہے فیض حمید کے خلاف فیلی جنرل کوٹ مارشل کا آغاز کیا جا چکا ہے پاک فوج میں خود احتسابی کا نظام الزامات کے بجائے ٹھوز شواہد پر کام کرتا ہے تیریکن صاحب کی جلسہ منسوخی سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جلسے کی جگہ دینا نہ دینا یا منسوخ کرنا یہ ظلائی انتظامیہ کا معاملہ ہے فوج کا نہیں پاک فوج موجودہ سیکیورٹی چیلنجز سے پولی طرح باخبر ہے پاکستان کے خلاف جارہانہ ازائم ناکام بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ جاری رکھیں گے اسکری قیادت کا عظم آرمی وار گیم کے اختتامی سیشن میں وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق وزیراعظم کو آرمی وار گیم اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ وزیراعظم شہباز شریف کا پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اصحار کہا خطے میں سٹیٹیجی کے سہکام کے پاک فوج کا کردار قلیدی ہے اجراعظم وزیراعظم شہباز شریف وزیر دفاع وزیر خزانہ وزیر اطلاعات آرمی چیئر جنرل آسیم مونیر اور آلہ اصحری حکام کی شرکت سامین اکتالے شرائط کے ساتھ انجانی سے متصل اسوال روچ پر جلسے کی اجازت دی پی ٹائے کے کارکنوں کے اسلام آباد میں داخلے کے لیے روچ بھی متعین کر دیے گئے جلسہ شام چار بجے شروع ہوگا سات بجے ختم کرنا ہوگا سیکیورٹی صورتحال کے باعث این او سی کسی بھی وقت منصوب کیا جا سکتا ہے پی ایس ڈی پی کے تحت غیر ضروری منصوبوں کے لیے فانٹس جاری نہیں ہوں گے آئی ایم ایف نے غیر ضروری منصوبوں کے لیے فانٹس جاری کرنے سے منع کر دیا دسمبر تک منصوبوں کا جائزہ لے کا ریپورٹ آئی ایم ایف کو پیش کی جائے گی سینیٹر کروٹولین کی ذریعہ صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی منصوبہ بندی کے جلاس میں سیکیورٹری پلاننگ کمیشن کی بریفنگ کہا منصوبوں پر نظر سانے کا مطالبہ نئے قرض پروگرام کی تحت کیا گیا ہے آئی ایم ایف نے صوبائی منصوبے بھی سو فیصد وفاقی فنڈنگ سے نہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے خاضیوں کا پاکستان سے محبت کا اظہار وطن سے محبت اور وفاقہ آئیادہ یوم دفاع اور شہدہ پر فرنٹیر قور خیب پختنخواہ نارف نے نقبہ ویلیس کر دیا خیب پختنخواہ اور پنجاب کی موسیقی کو یقجا کر کے منفرد انداز میں گایا گیا ہے پاکستان آرمی قومی فوج ہے اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ ہی طرفدار اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کی حصول کے لیے کام کرتا ہے مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت نہیں ہے پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے کسی جماعت کے خلاف ہے نہ ہی طرفدار کسی حکومت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنینٹ جینرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا کہ فیلز حمید کیس میں جو بھی ملابس ہوگا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت رکھتا ہو اس کے خلاف کاراوائی ہوگی فوج میں کوئی اپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ذمہ داروں کو جواب دے ہونا پڑتا ہے فیلز حمید کے خلاف فیلڈ جینرل کوٹ مارشل کا آغاز کیا جا چکا ہے پاک فوج میں خود اعتصابی کا نظام الزامات کے بجائے ٹھوس شواہد پر کام کرتا ہے تحریک انصاف کے جلسہ منسوخ سے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جلسے کی جگہ دینا نہ دینا یا منسوخ کرنا یہ ظلائی انتظامیہ کا معاملہ ہے فوج کا نہیں فتنہ خوارج اور دہشتگردی کے خلاف جنگ آخری خارجی اور دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی بلوستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے جس کو بیرونی ایمہ پر مخصوص اناثر ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے انسانیت سے بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے شہریوں کی جان و مال اور بلوستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گئے عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہو ہمت ہے تو آؤ ہم سے لڑو ترجمان پاک فوج نے بلوچستان میں دہشتگردوں کو کھلا چیلنج دے دیا ڈی جی آئی ایس پی آلیٹنین جنرل احمد شریف نے کہا یہ جنگ آخری خارجی اور دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی دہشتگردوں کا اسلام انسانیت اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں بلوچستان کے حوالے سے بنا گیا بیانیے کے پیچھے بیرونی ہاتھ میں لاویس ہیں شہریوں کی جان و مال اور ریاست کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آہنی ہاتھوں سے نمٹے گی ڈی جی آئی ایس پی آلیٹ نے کہا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے فوج اور اس کے داروں نے تین سو ساٹھ ارب کا ٹیکس جمع کروایا ہے یوم دفاعی وطن پر صدر پاکستان وزیراعظم شہباز شریف کا غازیوں اور شہیدوں کو سلام پیش صدر عاصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ملکی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہیں ہم سب دہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں چھ ستمبر انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو میں دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے ہماری افواج کا حوصلہ اور فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہو سروسز چیف اور مسلح افواج کا چھ ستمبر کے شہداء کو خراج عقیدت پیش شاہی اس پی آر کے مطابق اسکری قیادت نے اپنے پیغام میں کہا ہمارے بہادر جوانوں نے زبردست مشکلات کے خلاف بہادر سے مادر وطن کا دفاع کیا افواج پاکستان نے فیصلہ کن انداز میں دشمن کے مضموع مازان کو ناکام بنایا آج ہم انیس سو پین سٹھ کی جنگ کی فاتحانہ وراست کو فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں پاک فوج کی فتح تاریخ میں ہمیشہ کیلئے لکھی جائے گی شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جو میں دفاع پر شہداء کے ورسان نے چھ ستمبر کو ملکی تاریخ کا سنہرہ باپ قرار دے دیا اپنے پیغامات میں کہا کہ آج کے دن جب پاک فوج نے دشمن کے بزدل آنہ حملے کو ناکام بناتے ہوئے شکست کا مزہ چکھایا ہمارے جوانوں نے دشمن کی جانب سے اندھیرے میں کیے جانے والے وار کا بہادری سے مقابلہ کیا ہمارے بہادر فوجی جوانوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کیا جو میں دفاع پر شہداء کے ورسان کا اظہار خیار خاضیوں کا پاکستان سے محبت کا اظہار وطن سے محبت اور وفا کا آہی آدھا یو میں دفاع اور شہداء پر فرنٹیئر قور خیب پختنخواہ نوات نے نقبہ ریلیس کر دیا خیب پختنخواہ اور پنجاب کی موسیقی کو یقجا کر کے منفرد انداز میں گایا گیا ہے موسیقی